میں ہوں حسین افسر شہر ناوے میں کچھ اہم خبریں تفسرے کے ساتھ آپ کے لئے حاضر ہیں پانچ بار ایم ایلے رہ چکے مہاراچ کی سیاست میں اہم شخصیت نواب ملک ادھر تھاکرے کی حکومت میں بھی وزیر رہ چکے ہیں اور بی جے پی کی سخت تنقید کا نشانہ بھی رہے ہیں ان کے لئے مصیبتیں بڑھ رہی ہیں جیسا کہ مہاراچ میں بی سومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریاں چل رہی ہیں ایک طرف سیاسی ڈراما نیشلس کانگریس ان سی پی کے سینئر لیڈر نواب ملک کے ادھر چل رہا ہے ملک جو اس وقت منی لانڈرک ایکٹ کے اس میں زمانت پر ہیں ان کو بھارتی جنتہ پارٹی کی مخالفت کا سامنا ہے جس نے ان کی امیدواری پر سخت تنقید کی ہے بی جے پی نے گینگسٹر دعوت ابراہیم سمیت انڈرورڈ شخصیات کے ساتھ مبیانہ روابط کا حوالہ دیتے ہوئے ملک کو انتخابی میدان سے باہر رکھنے کا مطالبہ کیا ہے بی جے پی کے اترازات کے باوجود ان سی پی دھڑے کے لیڈر عجید پوار جو شرک پوار کے بتیجے ہیں اور اس وقت مہاراچ میں ڈپٹی چیپ نیسٹر ہیں منقر شواجی نگر القیق سے ملک کی امیدواری کی حمیت کی ہے یہ حلقہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ امکان ہے کہ ملک کا سماجوازی پارٹی کے لیڈر ابو آزمی سے مقابلہ ہو سکتا ہے جو کے خطے میں مضبوط قرفت رکھنے والے تجربہ کار سے احسنتا ہیں مہاراچ کے سیاسی منظرنامے کے اندر وسی تناؤ کو اجاگر کرتے ہوئے آئندہ مقابلہ سخت ہونے کی امید ہے وہیں عجید پوار کے دھڑے نے نوہ ملک کی بیٹی سنا ملک کو انوشکتی نگر سے میدان میں اتارا ہے پچ بارے میں لے رہ چکے ہیں نوہ ملک مہاراچ کی سیاست میں ایک اہام شخصیت رہے ہیں وہ جو ٹھاکرے کی حکومت میں وزیر بھی رہ چکے ہیں اور ان کی ان سی پی میں بہت اہمیت ہے پرولی دوہزار بائیس میں نوہ ملک منی لانڈرنگ کے الزام میں جیل گئے جس کی وہ سختی سے تدید کرتے ہیں کہ مجھ کو فضائع کیا ہے گا میرا کوئی تعلق اس گناہ سے نہیں تھا فیلال وہ زمانت پر رہے ہیں اور مہاراچ کی سیاست ہے اس میں وہ پھر سرکرم ہو چکے ہیں ان کا مقصد انتخابات سے قبل اپنی پوزیشن اور اثر و سخ کو مضبوط کرنا ہے قیعہ سرائیاں کی جاری ہیں کہ اگر بی جے پی کی مخالفت کی وجہ سے ان سی پی نے انہیں میدان میں نہیں اتارا تو وہ آزاد امید بہار کے طور پر الیکشن لڑ سکتے ہیں اور یہ مشکل کام ہو جائے گا دیگر کے لیے بھی جیسے نوہ ملک کی کافی اہمیت ہے اور انجھا جا رہا ہے کہ نوہ ملک جیت بھی سکتے ہیں کیونکہ ایک بڑا طبقہ جو ان کے حلقے میں ہے وہ عقلیتوں سے اس کا تعلق ہے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے آگے لبنان سہیونی فوج کا صحافیوں پر حملہ تین شہید متعدد زخمی سہیونی فوج نے جنوبی لبنان میں صحافیوں کی اقامتگاہ پر حملہ کر کے تین کو شہید اور متعدد کو زخمی کر دیا ہے مہر خبرسان ایجنسی نے الجزیرہ کے حوالے سے کہا ہے کہ سہیونی فوج کے جنگی تیاروں نے جنوبی لبنان میں صحافیوں کی اقامتگاہ کو نشانہ بنایا ہے مقامی ذرائع کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقے حاسبہ میں سہیونی فضائیہ نے اس ہوتل پر حملہ کیا جہاں صحافی مقیم تھے جس کے نتیجے میں کئی صحافی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں ہسپتال ذرائع نے اب تک تین صحافیوں کی شہادت اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے زخمیوں میں سے بعض کی حالت نازک بتائی جارہی ہے جس سے شہادتوں میں اضافے کا امکان ہے شہید اور زخمی ہونے والوں میں ریپورٹرز، کیمرامین اور ان کے معاونین شامل ہیں مشہور نغمہ نگار اور انقلابی شاعر ساہر نیزہنوی کی آج برسی ہے پچیس اکتوبر کو ان کا انتخال ہوا تھا اور فلمی دنیا اور اردو ادب کی محبلے بھی ایران ہو گئی تھی ساہر نیزہنوی کے ماننے والے اور ان کو پسند کرنے والے انگنت ہیں دنیا بھر میں ان کے مدہ اور ان کے چہیتے سامے بہت بڑی تعداد میں ہیں ساہر ایک ایسے پہلے نغمہ نگار تھے جن کو فلمی گانے نشرنے میں ریڈیو پر کافی اہمیدی گئی ساہر نے اس کے لئے کافی جدوجہد کی تھی جس کے بعد ریڈیو پر نشرن نقموں میں گانے والے اور موسیقار کے ساتھ ساتھ نغمہ نگار کا نام بھی لیا جانے لگا تھا اس کے علاوہ وہ پہلے نغمہ نگار تھے جن نے نغمہ نگاروں کے لئے روائلٹی کا مطالبہ بنوایا تھا آٹھ مارچ کو پنجاب کے لڈیانہ شہر میں ایک زمیدار خاندان میں پیدا ہونے والے ساہر کی زندگی کافی جدوجہد سے گزری وہ کافی باغی تھے اور ان کا رخ باغیانہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر میں اپنے والد سے بھی باغیانہ بہت تھا انہا صرف دنیا سے لڑ رہے تھے بلکہ وہ اپنے والد کی حرکتوں سے بھی نغمہ نازمہ تھے اس کے وجہ یہ تھی کہ ان کے والد اور ان کا خاندان ایک زمیدار خاندان تھا اور ان کو یہ نہیں اچھا لگتا تھا کہ ان کے والد ان کی والدہ سے بسنوک ہی کریں اور ہمی زمیدارانہ طور طریقوں کو ان پر روا رکھیں ساہر نے اپنی میٹرک تک تعلیم لڈیانہ کی خالصہ اسکون سے مکمل کی تھی اس کے بعد وہ لاہور سے لے گئے جہاں انہوں نے مزید تعلیم گورنڈ کالیج سے مکمل کی کالیج کے پروگراموں میں وہ اپنی غزلیں اور نظمیں پڑھ کر سنایا کرتے تھے جس سے ان کی کافی شورت حاصل ہوئی مشہور پنجابی مصنفہ مرتب پریتم کالیج میں ساہر کے ساتھی پڑھتی تھی جو ان کی غزلوں اور نظموں سے کافی متاثر ہوئیں ان سے محبت کرنے لگیں کچھ عرصے کے بعد ہی ساہر کالیج سے نکال دیئے گئے اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ امریتہ پریتم کے والد کو ان کے اور ساہر کے تعلقات پر اعتراض تھا کیونکہ دونوں مختلف مذہبوں سے تعلق رکھتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان دنوں ساہر کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی ساہر انیس سو تھی تعلیس میں کالیج سے نکال دیئے جانے کے بعد لاور سے لے گئے جہاں انہوں نے اپنا پہلا شہری مجموعہ تلخیہ مرتب کیا تقریباً دو برس کی انتق کوششوں کے بعد ان کی محنت رنگ لائی اور تلخیہ اشاعت کی منزلوں سے گزری اس درمیان ساہر ترقی پسند تحریک سے منسلک ہو گئے اور انہوں نے اعداب اور شاہکار اور صویرہ جیسے کئی مقبول اردو رسائل نکالے لیکن صویرہ میں انقلابی خیالات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارن جاری کر دیا تھا اس کے بعد انیس سو پچاس میں ممبئی آگئے یہ چمک دمک کی دنیا تھی اور انہوں نے اپنی قسمت یہاں آزمانا شروع کی ساہر نے انیس سو پچاس میں ریلیز ہوئی فلم آزادی کی راہ پر میں اپنا پہلا نغمہ بدل رہی ہے زندگی لکھا لیکن فلم کامیاب نہیں ہو سکی انیس سو اکی اون میں ایز ڈی برمن کی فلم نوجان پر لکھے ہوئے اپنے نغمے ٹھنڈی ہوایں لہرہ کے آئیں کے بعد وہ نغمہ نگار کی حصص سے اپنی کچھ حد تک پہچان بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے ساہر نے خیاب کی موسیقی میں بھی کئی سوپر ہٹ نغمے لکھے انیس سو اٹھاون میں آئی پھر فلم پھر صبح ہوگی کہ یہ راج کے پوری چاہتے تھے کہ ان کے پسندیدہ موسیقہ شنگر جاگشن اس کی موسیقی دیں جبکہ ساہر اس بات سے راضی نہیں تھے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلم میں موسیقی خیام ہی دیں گے وہ صبح کبھی تو آئے گی جیسے نغمے کی کامیابی سے ساہر کا فیصلہ درست ثابت ہوا اور یہ گانا آج بھی کلاسکی نغمے کے طور پر یاد کہہ جاتا ہے ساہر اپنی شرطوں پر گیت لکھا کرتے تھے اور ایک بار فلم ساز نوشات کی موسیقی میں انہوں نے نغمات لکھنے کی پیشش کی ساہر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ موسیقی نوشات کو ان سے زیادہ معاوضہ دیا جا رہا ہے تو انہوں نے پروڈیوسر کو معاوضہ ختم کرنے کے لئے کہا اور ان کا کہنا تھا کہ نوشات عظیم موسیقی ہیں لیکن دھنوں کی کوئی لغو وزنی بناتے ہیں لیکن ایک روپیہ ہی صحیح نغمانگار ہونے کے ناتے میں ان سے ایک روپیہ ہی زیادہ لوں گا گرودت کے فلم پیاسا ساہر کے فلم کریئر کی اہم فلم ثابت ہوئی فلم کی ریلیس کے دوران عجیب و غریب نظارہ دکھائی دیا پمبائی کے منروہ ٹاکیز میں جب یہ فلم دکھائی جا دی تھی تو جیسے انہیں نے یہ گانا آیا پردے پر جنہیں ناز ہیں ان پر وہ کہاں ہیں تو دیکھنے والے اپنی سیٹوں سے اٹھ گئے بے تہاشا تعلیوں بیانے ائر گئے یہ تعلیوں اس وقت تک بچتی رہیں جب تک کہ گانا ختم نہیں ہوا بعد میں ناظرین کے مطالبوں سے تین مرتبہ دکھایا گیا فلم انڈسٹری کی تاریخ میں یہ شاید پہلا موقع تھا ساہر اپنی فلمی کریئر میں دوبارہ بہتری نغمہ نگار کی ایسے سے فلم فیر آوارڈ سے نوازے گئے تقریباً تین دہائی تک ہندی سینیما کو اپنی زبردست نغموں سے ناظرین کچھ جادو جگہنے والے ساہر لدیا نوی انسٹھ سال کی عمر میں پچیس اکتوبر انیس سو اسی کو اس دنیا کو الودا کہ گئے ہیں اور ان کا یہ مصرہ یاد آتا ہے میں پل دو پل کا شاعر پل دو پل میری کہانی ہے پل دو پل میری جوانی ہے پل دو پل میری کہانی ہے